پہتا نہیں ہے پھر کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہیں اچھا ورلڈ کپ کون جیتے گا سر ورلڈ کپ کون جیتے گا سر کمپیر دو جیتے جیتے گا سر وہ بڑا پرانا ہے کہ لتیفہ ہے کہ چوڑی صاحب کو ایک نوکر چاکر تھا تسویر صاحب کیا ساپ بڑا چوڑی صاحب توسی مر جاؤ گے تیک کون چوڑی بننگا میرا پوتر کہ جیو مر جائے گا کہ کون بننگا اوڈا خودا پوتر چوڑی دو اور مجدے گا بے وکو سارے پہنے مر جائے تو چوڑی نہیں با میرا خیال ہے سمعنداروں کے لئے اشارہ کافی ہے سیریس بزنس جی پہلا سوال یہ چالیس پچاس سوال ہے میں ایک ہی سوال بنا دیا اس کا آپ کے جو لیکچر کے حوالے سے بہت سے دوست جاننا چاہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد بنیادی انحراف امامت کے انسٹویشن سے انحراف تھا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اور بنیادی انحراف کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا لیکن اس انحراف کو دور کیا سے کیا جائے میرا خیال یہ ہے کہ اس انحراف کا طریقہ کار ہمیں خدا بزرگ و برطر نے بتایا ہوا ہے جب آپ حج کی تیاری کرتے ہو ملک چھوڑتے ہو گھر چھوڑتے ہو فیملی چھوڑتے ہو پھر آپ لباس چھوڑتے ہو جب آپ کعبہ محترم میں پہنچتے ہو اور مدینہ منورہ میں پہنچتے ہو تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان ایک بنیادی ارتقاظ میں چلا جاتا ہے کہ زندگی میں معاملات میں اخلاق میں صرف دو امپورٹنسز ہیں ایک اللہ اور ایک اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر یہ اگین تیس چالیس سوالات کو ہم نے ایک سوال میں کنورڈ کر دیا ہے جو عرب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک اس کا جواب حارون صاحب نے اپنے انگل سے دیا ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ذہنی انقلاب ہے کوئی عالمی سازش ہے اور کیا یہ لہر پاکستان کو کسی طریقے سے افیکٹ کر سکتی ہے خاتین وزرات چینجز تو ہر دور میں آتی رہیں ممالک اسلامیہ میں چینجز ہمیشہ فردی بیٹر رہیں جب اسلام زیوال پذیر ہوا کسی دوسری قوم نے عرب ہمیشہ اسی طرح کے نہیں رہے جیسے وہ زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے جب انہوں نے اپنے پرائیٹی مس کی کچھ ینگ بلڈ آ گیا حتیٰ کہ جن لوگوں نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی وہ مانگلز جب چنگیز خان کا پوتا چگتائی بہادر مسلمان ہوا تو ہم نے دیکھا کہ پاسبہ مل گئے کعبہ کو سنم خانے سے اس کے بعد پھر کمزور ہوا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ نو مسلم ٹرکس جن کا اسلام سے اخلاص شدید اور بڑا سادہ اور بڑا مخلصانہ تھا انہوں نے پھر مملکت اسلامیہ کو آسرہ دیا بات آگے بڑھتے گئے حیران کن بات یہ ہے کہ جب ریلیجس تبدیلی آئیں اخوال المسلمون گئے جب چارٹر میں لکھا گیا تو اس میں مذہب کی مذہبی ادارے ہیں مذہبی انسٹیچوشن ہے اور جو یہ چینجز لائیں گے وہ خالصتاً مذہبی ہوں گے مگر خدا کی طرف سے ان کو سینکشن ایک انگریج کا قول ہے کہ نوڑی کین سٹاپ دی ریولوشن دی ٹائم آف ویچ اس کام کوئی بندہ اس انقلاب کو نہیں روک سکتا جس کا وقت نہ آیا ہوا ہو اس سارے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ میڈلی اسٹ میں بجائے اس کے کہ مذہبی جماعتوں کی رشد و ہدایت سے لوگ ایک خالصتاً مذہبی نظام کو مائل ہوتے ہیں اس کی جگہ نیشنلزم عرب نیشنلزم نے لے لی اور سیکللزم نے لے لی اور دیکھتے دیکھتے پورا عالم عرب جو تھا وہ سکر عراق شام کی بعض پارٹیاں اور ایکسپٹ فر ای ویری سیکلوڈڈ پارٹ آف ریلیجن مصر ہمیشہ سے موت ادل ملک رہا اور زیادہ تر آزاد خیالی کو مائل رہا تو یہ دیکھتے ہی ہیں کہ کیا ہوا کہ علاویہ نے ان کا ساتھ نہ دیا اور اس ملک میں وہ نظام پنپ نہ سکا میرے نظام کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام کے حصہ 20% حصہ پر تو بہت زور دے رہے تھے اور تبلیغات مذہب زاہرہ پر مگر جو باطنی انڈرسٹینڈنگ تھی ریلیجن کی جو وہ خسائر تھے جو اللہ کے رسول کے اصحاب میں پیدا ہوئے وہ عمل ان میں جاری نہ ہو سکا اور نماز اور روزہ کی شدت تو ضرور ہو گئی مگر اخلاص عمل میں وہ بہت پیچھے رہ گئے اقتدار کی طلب جو ہے وہ خالصتاً اسلام سے آگے بڑھ گئی جس کے نتیجے میں انہیں وہ پذیرائے حاصل نہ ہوئی جو کسی مذہبی مخلص تنظیم کو حاصل ہونی چاہیے تھے اب آکے جو انقلاب آ رہا ہے بہت سرے لوگوں کی رائے ہے اور شاید میں نے تو سنا نہیں مگر میرا خیال ہے کہ اپنا جناب حارون رشید صاحب کی بھی یہ رائے ہوگی کہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ ہر چینج کے پیچھے امریکہ بھی شامل ہے وہ پلس میں بھی ہے نیگٹیو میں بھی ہے ایک طرف سے وہ بغاوتیں کروا بھی رہا ہے مگر دوسری طرف اس کا یہ کمال ہے کہ وہ دوسری شاید بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں تا کہ کوئی قطر اسلامی آرگنیزیشن آگے نہ بڑے یا کوئی مسلمان ٹائپ آف لوگ آگے نہ جائے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اس باب میں بڑی خوشفہمی میں متعلق ہے what i understand is کہ this is a basic change not because of needs or necessities کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ مومنٹ ایک دکھاوے کی مومنٹ بھی ہے جیسے تونس میں ہوئی at a time پوری عرب دنیا کے تمام عوام کا یا افریقہ کے عوام کا ایک طرح سے سوچنا میرا خیال یہ ہے کہ یہ political change نہیں ہے دراصل لوگ انہوں ایک عرصہ تک secular حکمران دیکھیں tyrannies of the individuals دیکھیں اور اورال اب مسلمان جو ہے افرادی اہمیتوں سے بے نیاز ہو چکا ہے اور وہ single individuals کی prolonged حکومت نہیں چاہتے غالباً میرا خیال ہے کہ ابھی decide تو نہیں ہوا مگر اگلے کچھ مہینوں میں ان مومنٹ کے مقاصد واضح ہو جائیں گے اتنا مجھے یقین ہے کہ اگر تک جو بالکل آزاد قوم تھے اور سب سے زیادہ سیکلر تھے اگر ان میں اسلامی شعور عوام میں جا گا اور وہ آگے بڑھ کر انہوں نے changes line تو یقین ہے کہ پورے مسلمان world میں جیسے آج ہم اپنے سیکلر stuff سے اور بدہد لوگوں سے تنگ ہیں تو مسلمان شاید قائل ہو رہا ہے کہ اب ہمیں اپنے مقصد حیات کو پلٹنا چاہئے اور اب ہمیں اخلاص سے اپنے مذہب کی ان اقدار کو آگے بڑھانا چاہئے جس کے لئے ہم سارا فراز تھے اور کہیں نہ کہیں اس میں ان گنڈے پانیوں میں بھی صاف ستھرے پانی کی ایک لہر چل رہی ہے اور وہی کامیاب ہوگی شکریہ سر یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے سوال کے دو حصے ہیں اور دو مختلف لوگوں سے یہ پوچھے گئے ہیں پہلا اس صاحب فیضہ صاحب آپ سے پوچھا گیا ہے دوسرا حصہ زمداری لگائی گئی ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں حارم صاحب آپ سے سوال آپ کے حصے کا سوال یہ ہے کہ مہدی کب آئیں گے اور حارم صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ زرداری کب جائیں گے میرا خیال ہے کہ سوال میں جواب مضبع ہے جب مہدی آئیں گے تو زرداری چلے جائیں حارم صاحب would you like to add something to it میرا خیال ہے اس میں اب اس مصرے پر گرا لگانا بڑا مشکل ہے لیکن زرداری صاحب کا جانا اصل ایشو میرے خیال میں نہیں ہے اگر زرداری صاحب کو بھیجنا ہی مقصود ہو تو بہت سے بہت چند دن کی کوشش چاہیے مگر متبادل نظام کا مسئلہ ہے زرداری صاحب چلے جاتے ہیں تو ایک اور قسم کا زرداری اگر آ جاتا ہے تو ہم نے اس سے کیا حاصل کیا اب جو غور و فکر ہے مختلف جگہوں پہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہر چیز کو لوگ اس طرف لے جاتے ہیں بدقسمتی سے جو سوچنے سمجھنے والے طبقات ہیں جو سنسیر لوگ ہیں ہی سوچی غالباً سب سے اچھی ہوتی ہے جب ایک مسلمان معاشرہ مل کر سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو اسی میں شاید خیر پوشیدہ ہوتی ہے تبدیلی اب ایسی ہے نہیں چاہیے کہ یہ روز روز کا رونا دھونا بند ہو جائے اور ڈپریشن سے قوم نکل جائے میرا خیال ہے اس میں ڈیڑھ دو سال کا عرصہ لگ سکتا ہے شاید اس سے پہلے اس کے سب کرائن تو نظر آنے لگیں گے جرداری صاحب کے جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے اندازہ ہے ظاہر ہے آدمی اندازہ ہی قائم کر سکتا ہے بائی دی انڈ اف دس یئر وہ چلے جائیں گے شکریہ حارون صاحب یہ ویسے آپ نے غور کیا کہ حارون صاحب انڈریکٹلی مہیڈی کے آنے کا وقت دے گئے ہیں تو فیصل صاحب یہ ایک دوست نے آپ کے آج کے لیکچر کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ نے اپنی لیکچر میں کہا کہ عرب شاعر تھے انٹیلیکچنل نہیں تھے افتقار عرب صاحب کو نا صحیح ان کے چاہنے والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی دیکھیں ہم تو جب عرب کس کو سائنس کے حوالے سے دیکھا جائے اور اگر عدب کے بھی حوالے سے بھی دیکھا جائیں تو بلا مبالغہ ان کا تصور ان کا ڈرامائی انداز ان کی سکل اب سوال یہ پہتا ہے کہ اہدر صاحب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرب اپنے مسلک پہ جو اس نے اصحاب رسول کے توسل سے سیکھا تک قائم رہا یا پلٹ گیا تو میرا خیال افتقار عارض صاحب بھی ہوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ سون آفٹر سب سے بڑا الزام جو یزید پہ لگا وہ فس کو فجور کو عام کرنا سر عام شراب پینا اور دوسری ہر قسم کی حرکات کرنا اور اس کے بعد بنوہمیہ کا دور جو ہے اتنا شایستہ نہیں رہا سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جن کو خلیفہ خامس کہتے ہیں اور اباسیوں کا دور بھی اگرچہ بڑا متبر اور دنیا کے لحاظ سے بڑا گولڈن ایج رہی مگر معمون کی ذہنی وہ اعتظال کی حمایت المتصم کا اسی مسئلے پہ اتنا رجد ہو جانا کہ لوگوں کو قتل کرانا تو لگتا تو کوئی اس قسم کی آثار تاریخی میں نمائن نہیں ہے کہ وہ ان اسلامی ویلیوز کو اپریشیٹ کر رہے تھے جو انکرنٹ تھے بلکہ وہ ایک طرز بادشاہت تھی جس میں اسلام بھی شامل تھا سر یہ ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ شائری ایک ذریعہ اظہار ہے شائر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انٹیلیکچول نہیں ہو سکتے پروفیسر نے یہ کہا کہ وہ لوگ شائر تھے انٹیلیکچول نہیں تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اس ذریعہ اظہار پہ قدرت تھی اور اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت اور ندرت پہ وہ اتنے نازان تھے کہ باقی دنیا کو عجم کہتے تھے لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ ہر شائر حکمت کی بات بھی کرے لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعض اشار حکمت سے پر ہوتے ہیں تو it's a tool of expression اگر ایک انٹیلیکچول use کرے گا تو وہ انٹیلیکچول بات کرے گا اگر ایک یاوہ گو شاری کرے گا تو وہ یاوہ گو ہی کرے گا شکریہ رب صاحب یہ فرانس سے سوال ہے جنٹلمن wants to know that in a recent interview to a french journalist you said that a mystic always remains in a good humor would you like to explain this line جیہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام غصہ غموں خزنوں بلاج جو انسانی طبیعت پر وارد ہوتے ہیں کسی نہ کسی احساس سے کم تری اور بہتری اور کسی نہ کسی کمی اور بیشی سے ہوتے ہیں mystic چونکہ فرض کر رکھو اگر وہ ایک ہی تصویر کی تلاوت کر رہا ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہ میری قوت نہ میرا کوئی ارادہ جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے تو اللہ کے زیادہ کری وہی جا سکتا ہے جو خوف اور حضن سے آزاد ہو الا انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحضنون تو جو شخص خوف اور حضن کی کیفیات سے آزاد ہے وہی اس قابل ہے کہ اپنے اوپر ہس سکے laughing at others is a disease it's sickness but laughing at one's own self is knowledgeable اور یہ حکمت ہے اور ایک صوفی جو ہے وہ اگر تنس کرے گا تو باہر تنس کرے گا تو اس کے تصوف پہ حرف آئے گا جب اپنے اوپر تنس کرے گا تو اپنے نفس کو ایک ایسی طرح تسلی اور ایسی ہماکت سے باز رکھ رہا ہے اس لئے we call it a third self ایک self اچھا ہے ایک بڑا ہے مگر صوفیہ اپنے thinking سے ایک تیسرا self create کرتی ہیں جو ہر صورت میں نفس کی خوبی اور اچھائی دونوں پہ بڑے critical نظر رکھتا ہے اور اس کا اگر humor نہ ہو تو بے سڑ گل جاتا ہے پھر مجزود پیدا ہو سکتی ہیں استاد صوفی نہیں پیدا ہو سکتا اس لئے میں کہتا ہوں کہ جس کو اپنے اوپر ہسنا نہیں آتا وہ کبھی اچھا صوفی نہیں بن سکتا پھر صاحب یہ سوال دو تین بڑے علمی نویت کے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جلیل سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے دوست جاننا چاہتے ہیں کہ لیگل پرپوزز کے لیے جو پوسٹ موٹم کرایا جاتا ہے اور جانوروں کو جو ریسرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے مردہ جانور وسیعت یہ شاید نہیں آتی دوسری بات ہے کہ زندہ جانوروں پر جو تجربات کیے جاتے ہیں لائف کی لسر کوالٹی کی وجہ سے کیا جاتے ہیں اگر وہ دکھ ترت کی کیفیات سے آسنا تو ہوتے ہیں مگر وہ ان کیفیات پر کوئی ذہنی گرفت نہیں رکھتے شاید سائنسدان یہ سمجھ کر کہ جانور کی زندگی تو تجربے کی نظر کرنا بہتر نسبت ان کے انسان کی زندگی کو دکھ دیا جائے اس وجہ سے وہ تجربات کرتے ہیں جانور ویسے بھی بیچارہ انسانی کی کام آرہ ہے ہر رنگ اور ہر حال میں اور اگر اس کی تجربات کی وجہ سے انسان کو فوائد پہنچ جائے تو اللہ تعالی جو ہمیں قدرت ان پہ ڈی ہے اگر اس میں ویل فل مسکزم نہ ہو اگر جان بوجھ کر جانور پر عذیت نہ کی جائے اور کسی بہتر و عالی و عرف مقصد کے لئے اسے استعمال کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ جیسے ہم قربانی کے موقع پہ قصدت سے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور جیسے کسی اچھے موقع پر ہم جانور کی رائے لیے بغیر انہیں زبا کرتے ہیں تو ایک بہتر انسانی حکمت کی خاطر بھی اگر کسی جانور کو قربان کر دیا جائے تو جانور کو ثواب ہوتا ہے جو وہ نہیں جانتا اور غلط استعمال پہ جانور کو مردار کہا جائے گا اور وہ غلط استعمال میں جائے تو میرا خیال یہ کہ جانور کا استعمال برا نہیں مگر شاید زندہ انسان پہ اس قسم کے تجربہ جائیں وہ یقینا انتہائی ظالمان اور فاسقان حدود میں آتے ہیں اس لیے باقی جواب آپ کو پوست ہوتے کیسے ہیں مثال کی طور پہ ایک دوائی کا اپنے نام سنا ہوگا یہاں کے ڈاکٹر اکثر لکھتے ہیں انٹی باٹکس کے گروپ میں نام نہیں لیتا خواہ کو الجن میں نہیں ڈالوں گا کہ ایک انٹی باٹک ہے جو ہم یوز کرتے ہیں انفیکشن کے لیے جب بھی کوئی دوائی بنتی ہے ایک لیبورٹری میں اس کا افیکٹ دیکھا گیا مثلا سمجھ دیجئے انٹی باٹک اے اور اس نے مارا ایک جراسیم جی کو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوائی ہم اس انسان کو دیں جس کے اندر جراسیم انفیکشن کر رہا ہے پہلے ہم کیا کریں گے کیا ان کا کوئی تدارک ہو سکتا ہے کہ ہم دوز ایڈجسٹ کر لیں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم سے کتنی دوائی دے کہ ہم مطبوبہ نتائج حاصل کر سکتے جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے جن ڈیزیز ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نئی ڈرگ ہے اس کے لیمیٹیڈ ریزلٹ ہیں ان کو صرف اینیملز پہ ٹرائی کیا گیا ہے اب ہم آپ پہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ویلنگ ہوں ان کو پوری انفرمیشن دی جاتی جس کو انفارمڈ کونسنٹ کہتے ہیں یہ انفارمڈ کونسنٹ کے بعد جب وہ دوائی استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اس وقت بھی ہر سینٹر پہ ایک آدمی جس کو پرنسپل انفیسٹیگیٹر کہتے ہیں وہ کونٹینیوزلی مونیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہو رہا بعض اوقات ڈرگز امیجیٹلی سٹاپ کر دی جاتی ہیں کہ ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بڑے خطرناک تھے we won't use them anymore but once they passed that test پھر باقی سینٹر میں جاتی ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ جانور کو مار دیا جاتا دوسرے جو ایمیجیٹ پر ٹرائل ہوتے جانور مر جاتا ہے تو اس کو جو ڈزیز ہوتی ہے اس کے آرگنز نکالے جاتے ہیں ان کو سٹیڈی کیا جاتا اور تھرڈ گروپ جانور کو ڈزیز انڈیوز کرتے ہیں یہ ایک ایتھیکل ایشو ہے اس پہ کچھ آرگنزیشن اس کے خلاف ہیں کچھ حمایت میں کیا ڈزیز انڈیوز کر کے انیمل کو سٹیڈی کرنا ہیومن ہے کے نہیں یا انیمل ریزرویشن یہ جائز قرار پائے گو پروفیس صاحب یہ امریکہ سے سوال ہے جنٹلمن wants to know is life insurance islamic some term it as lack of faith in allah and others say that it is lack of planning of one's life how do you explain that خادرین و آزاد بات یہ کہ ہم کچھ بے مقصد قسم کی بعض اوقات اپنے لئے تصورات اور خیالات اور institutions کے خلاف کچھ ایسی resistances پالتے ہیں جس کا practically ہم کو حق حاصل نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک singular مسئلہ نہیں ہے یہ ایک پورے نظام کے ایک سعودی نظام کے ساتھ ہوا بستہ یہ بھی ایک اس سے نسبتا ایک بلیٹنٹ سعودی نظام کا ایک شاخصانہ ہے اسی طرح آپ کے certifications باقی بہت ساری چیزیں اب ان کو اگر ایک individual کے پاس ان کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے سپوز تڈی ایسی کہ جی سعودی نظام غلط ہے تو پھر میرے اندر یہ بھی اہلیت ہونی چاہیے کہ میں اس کا متبادل نظام اپنے لوگوں کو مہیا کروں فرض کرو میں کہتا ہوں کہ سیلٹیفکیٹس آر رانگ تو میں خالی اپنین دے کہ ایک بارہ یا سولہ کرو لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چاہت بی رہا پرابل یہ کہ پورے ملک نظام جو ہے ہر چیز کا نظام نظام کسی نہ کسی طریقے سے ایک ہی سنٹر کو پہنچتا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سودی نظام کو پہنچتا اب اگر ایک شخص فتوہ دے گا کہ بینک کی نوکریاں حرام ہیں تو وہ غلط ہوگا اس لیے کہ اس کو پہلے متبادل نظام مہیا کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے زمانے میں جب سود منع اللہ کے رسول کو ڈیکلیئر کرنا پڑا کہ آج سے میں سود کو حرام کرا دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلق کا سود جو ہے ماف کرتا ہوں اور question یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود تین بری آیات کے آ جانے کے وآل اللہ بیاء وحرم ربا پھر یہ بھی صداقات پھر وہ آخری تین دن پہلے جو خطبہ ودا سے آئی تھی ان تین آیات کے آنے کے باوجود خطبہ ودا سے شہادت ملتی ہے کہ حضرت عباس سود لے بھی رہے تھے اور دے بھی رہے تو خاتون حضر ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوا اور اگر یہ نامم کرنا ختم کرنا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ نے خطبہ ودا والے دن کیوں اس کو ٹوٹلی ممنوع فرمایا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے پروگرامرز کی طرح اللہ اور اس کا رسول پروگرامر نہیں جب تک وہ متبادل اپنا نظام نہیں دے لیتا پہلے کسی نظام کو ختم نہیں کرتا بائی دے ٹائم جب رسول اکرم مذہب دین اور اسلامی سیاست خطبہ ودا تک پہنچی ہے اس وقت اسلام کے تمام انسٹیچوشن مکمل ہو چکے تھے صدقات مکمل ہو چکی تھی صدقات کا نظام مکمل ہو چکا تھا عبادات مکمل ہو چکی تھی تقوی اور تحارت کے نظام بلٹ ہو چکے تھے اب چونکہ نظام پورا ہو گیا تھا اسلام کا اس لئے خدا کے رسول نے اس کے خلاف والے نظام کو یک سر موقوف کر دیا اور اس سے پہلے نہیں کیا اب دیکھنا جو اصولاً ہم نے یہ دیکھنا ہوتا کہ ہم پاکستان میں کسی بھی جگہ کیا سود کے متبادل نظام کو قائم کرنے کے قابل ہو گئے ہیں سچ پوچھو تو نہ عالم عرب میں میں نے کوئی فلسفی اور دانشور دیکھا نہ پاکستان میں دیکھا نہ کہیں غیر ملکوں میں اتنی آسان تبدیلی جو تھی سودی نظام میں ہمارے ہاں نہ کسی کو گیا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان اس چھوٹے سے مسئلے کو کیوں نہیں سمجھ تھے اللہ نے فرما کہ اللہ سود گھٹاتا ہے اور سود بھراتا ہے اگر آپ غور کرو تو سود گھٹے گا سب سود اپنی تکمیل کو پہنچیں گے سود کا نام نشان ہی نہیں مگر خاتین و حضرات صدقات کے نظام کو انڈویجوال حرکت میں نہیں لا سکتا یہ ایک ملک و ملت کا یہ گورنمنٹ وں کا واسطہ ہے اب اس ملک میں سود کیا کم ہونا ہے کہ یہاں سٹیٹ بینک کی یہ لیگیشن ہے کہ اگر کوئی چارٹی بینک بھی کھولوگے تو بھی سود دے نہ بڑھے شکریہ سر یہ آپ کے لیکچر میں جماعت سلامی کے بارے میں کچھ ریمارک تھے دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے ہم نے کہا اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ ناکام ہے جماعت سلامی کے بارے میں جب کہ یہاں تک بعض انبیاء کو شہید کیا گیا آزد یایہ کو آرے سے چیرا گیا لیکن اللہ کی امداد نہیں آئی تو اس کو آپ کیسے مکس اپ کر رہے ہیں دیکھیں ویسے کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت سارے پیمبروں نے بڑی طویل تبلیغ کی اور اس کے بعد اس قوم پر عذاب مگر یہ جماعت والا مسئلہ نہیں انہوں نے اہل کفر کو تبلیغ کی اور کوئی کافر مسلمان نہیں جماعت اسلامی مسلمانوں میں حرکت کر رہی تھی وہاں فیتھ کا ایسا کوئی بڑا crisis نہیں تھا it's not that they failed it's not that they failed وہ اپنے آپ کو اگنیز کرنے میں کامیاب ہوگئے اپنی secrecies کرنے میں کامیاب ہوگئے اپنی فعالیت سو کرنے میں کامیاب ہوگئے ایک نوسنس ویلیو بنانے میں کامیاب ہوگئے مگر بدقسمت ہی سے جو طاقت کا تصور انہوں نے قائم کیا ہوگی اس کی مین وجہ تھی کہ ایک بلک جو مسلم بلک تھا انہوں نے شبہ سے دیکھا اور اگری نہیں کیا اس بات پر کہ یہ جماعت ہمیں اس تحصال سے نجات دلا سکتی ہے جس اس تحصال سے اس قوم کو قائل عظم نے نجات دلائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مذہبی جوال یہ خالی جماعت کی بات نہیں علماء دیوبن موجود تھے علماء اہل حدیث موجود تھے بانیان مقاطب موجود تھے درسگاہوں کے امبار لگے ہوئے تھے مسلمان علماء کی گنتی نہیں شمار کر سکتے تھے بڑے بڑے ٹاورنگ نام تھے بڑے بڑے قدابر شخصیت تھیں مگر ان سب کو چھوڑ کر اب ججمنٹ اور قیادت کا جو وصف ہے جو آسمانوں سے ایشو ہوتا ہے ایک کام مکمل کا کل عمل مستقر خدا کہتا ہے ہر عمل اپنے قرار کو پہنچتا ہے یہ عمل تقسیم کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اللہ کے علم میں تھا کہ ان تمام جماعتوں اور مذہبی لوگوں سے سر انجام نہیں ہوگا تو انہوں جب میں کام ختم کر اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناب شکریہ سر یہ بڑا دلچسپ سوال ہے یہ جاننا چاہ رہے ہیں دوست کے جو پھانسی کی سزا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے ہی کیوں دی جاتی ہے اس کے بعد کیوں نہیں دی جاتی یہ گلے کے ٹیشوز کی ویسے ہے اس وقت ٹیشوز جو ہیں ایک سپیشل نرمی کی حالت میں ہو جائیں اگر نہیں آپ کو پتا تو تجربہ کر سر یہ دوست جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رسالت کی گواہی دی ہے کافروں کے سامنے ایک تو خود ذات باری تعالی دوسرے کی تفصیل کیا ہے دوسرا کون سے گواہ ہے جو اللہ تعالی اس زمین میں پیش کرتا اللہ تعالی کو پہلی لوگ مانتے تھے مگر دوسرا گواہ انتہائی موسر تھا یہ حضور گرامی مرتبت کا لائف سپین تھا اور ثرواؤٹ فورٹی یر اف لیو ان ڈی سسائیٹی اللہ کے رسول پر اگر کسی چیز کا شائبہ بھی نہیں پڑا تو وہ جھوٹ کا نہیں پڑا خیانت کا نہیں پڑا تو چالیس برس اگر رسول اللہ کو کسی معاشرے میں ٹھہرا گیا تو دو اوصاف کا تعین کیا گیا کہ یہ شخص بزرگ اور محترم چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے مزاہن بھی حضور صلی اللہ علیہ نے کبھی دروگ کو ہاتھ نہیں لگایا یہ اتنا ہی بڑی گواہی تھی کہ جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرما اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو روایت یہ کہتی کہ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ اگر رسول یہ شائعبہ بھی ہے تو یہ اتنے سچے ہیں کہ ضرور پہاڑ کے بیچے فوج ہوگئے یہ اتنی بڑی گواہی تھی جو ان کے کردار اور اخلاق سے اللہ نے زمانے کو دی کہ اللہ کی گواہی شاید کوسٹنبل تھے مگر اللہ کے رسول کے کردار کی گواہی کوسٹنبل نہیں تھی یہ ابھی جو اسلام آباد نے واقع ہوا ممتاز حسین قادری کے حوالے سے بہت سے سوال ہیں کہ آپ اسے کیا رینک کرتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ مینیسمنٹ آف مینیسمنٹ کہ جب آپ سیاست میں کسی بننے کو آگے کرتے ہو تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے یہ بہتر جبان بول سکتا بہتر انداز گفتگو رکھتا اگر ہم استعال پذیر گفتگو کرتے ہیں تو یہ صلح کی طرف مائل ہوتا ہے یہ مسائل کو یعنی جس کو ہم تدبر کہتے ہیں اور سلامتی فکر کہتے ہیں کہ لیڈنگ کوالٹی یہ ہے کہ لوگوں کے مزاج کو متدل رکھا جائے اور وہ بات کی جائے جس سے معاشرے میں استعال پیدا نہ ہو میرا خیال یہ ہے کہ مرہوم ہے اور نہیں چاہتا مگر میرا خیال ہے کہ از پولیٹیشن ہی 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 مائنر سکل سکل انداز گفتگو انتہائی آمیانہ تھا اور جو ان کے معیار تنقید تھا وہ اٹ تھا اب ایک دوسرے قانون کو دیکھئے کہ توہین رسالت قادری کا مسئلہ نہیں تھا یہ اٹھارہ کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ہے جس کو طاقت ہوتی وہ مار دیتا اگر وچولی اگر اٹھارہ کروڑ مسلمانوں میں سے واقعی کوئی کنوینس ہو جائے کہ شخص نے توہین رسالت کی ہے سمجھوں مگر جو بدلہ لینے مگر جو بدلہ لینے کی خواہش کے باوجود اگر اتنے سارے لوگ بدلہ نہیں لیتے تو ان کے بہت سارے کوئی پڑا لکھا ہوتا ہے کوئی کم پڑا لکھا ہوتا ہے مگر اس درجہ پر اگر کسی انڈویجویل کو لے جائے کہ وہ لفظ جو اس نے استعمال کیا وہ کم کم نیدر ایسی 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 اب اگر ہم کال کانون کی وضاحت پر جائیں تو نمبر ایک یہ ظالمانہ ہے نمبر دو غیر منصفانہ ہے نمبر تین یہ جاہلانہ ہے اب اگر رسول اللہ کی عزت اور توقیر کا بدلہ لینا ظالمانہ جاہلانہ غیر منصفانہ ہے تو پھر مسلمانی کیا ہے تمام مسلمان ایسی ہیں ظالم جاہل غیر منصف تو میرا خیال ہے کہ نیتنگ ایلس کیل دم بٹ اس ٹوپیڈ انکوالیفائیڈ ویری اللیٹرائیٹ رمارکس بکیم رکھت اس میں کادری کا بھی کوئی کمال نہیں رکھت اس میں کادری کا بھی کوئی کمال نہیں رکھت آپ سوہی very interesting question and that is not targeted to you but the english gentleman sitting you see in the front row and I am speaking english so that he can also appreciate this there is a question for my brother آپ کو توید کرتے ہیں آپ کو اسلام دیکھتے ہیں یا آپ کو توید کرتے ہیں وہ اسلام JUST بھی اعتردت بنید کے لیے اپنید پرسولیتیوں کیا کرنے کے لیے مجھے فرستی ہے که خودم crazین کے لیے اچھاسر بیان اچھا ہوں اس میں اینجاً کیم یا اعطار پر چلید ایسے ارلاند ایک نشک کی بھی مجھے جو کبھی علیہ کرو انہوں کی وجہ ju Calendariyorsun かاپوٹ کو پچھائی گیا کچھ نے کہا۔ آمد نے بینجات کو دین کا جنہے مجانستیا ہےآ وہ مجلوب اور مجلوب Silvaیا ہم نے خود کرنا اس کا میری اچھophobia- کوئی ہے مجھین سوٹا سلام 리�چ پر دیکھت میں اس کا تلات کر دوں میں اور اپنے حضرت ش میری سام Hassan فرسی کا نام تو سنا ہوگا تو میں نے برائن کو برائن شروع میں کچھ انکواریز کرتے رہے ہمارے بڑے عزیز دوستے کچھ سوالات بھی تھے اس کے جوابات بھی انہیں چاہیے تھے وہی تجسس وہی جستجو وہی علم و فکر کیا گئی وہی ہیس بھیس آئیں نہ آئیں ہنی صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں تو بہائنڈی چیلمن جو ان کے ذہن و دل پہ گزری ہوگی مگر وہ لمحہ جس کو توڑنا تھا اور جس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا روایت کو توڑنا آسان نہیں ہوتا اس بدقسمت تواتر کو توڑنا آسان نہیں ہوتا جس کے بارے میں اللہ بار بار سرزنش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ برائن ایک ایسا مرد ہے جس نے اپنی ذہانرت اور امل کی یقجائی سے ایک فیصلہ کون ہے حیرت حاصل کر کے ایج اوڈ تار سواکت کو توڑتے ہوئے خدا اور رسول کی محبت میں اسلام کو اکٹیار کیا and now i think he should better answer for himself شکریہ میں نے اس میں سیمتے کی میں ساتم قوتا ہے اور اس کے بعد میں قوتا ہے اس کے لئے میں بھی کسOP ایرینی دولتا ہے لیکن اسلام آپ کے لئے، انسان دولتا ہے ہمارے کے لئے ایرینی بھی معروبہ ہوجود مطلب حلوقات کے ساتھ لوگوں میں اس سے تدوریم وقت کیا جسے لئے اپنے ساتھ دوتا ہے آپ کے لئے ایرینی جانب میں اور دوسری بار یہ کہ اللہ کے بات میں صاحب ارسول جب چوری کا وقت آیا جب کہت پڑا تو اللہ کے خلیفہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے چوری کی حد اٹھا دی کہ جب ہمیں نے پروائیڈ نہیں کر سکتے ان کو سزا بھی نہیں دے سکتے اور حد یہ یاد رکھئے کہ قرآنی تھی جس کو عمر نے اٹھا لیا تو یہ مختلف مواقع ایک فقی ایک عالم ایک مدبر یہ ڈیسیشن دینے کے قابل ہے کہ وہ کسی ایسے معاملات میں کس حد تک کتنی اجازت دے سکتا ہے اور غالباً ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں سیانے دانسور فقی علماء جو اس معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اگر جان استراب میں ہے تو پھر اس قسم کا عمل کیا جا سکتا اور اس کی سب سے بڑی مثال مجھے یرموک کے مارکے کے بعد جب اصحاب رسول دس گرفتار ہوئے اور کیسر روم کو پتا تھا کہ یہ سور نہیں کھاتے تو ان کو بھوکا رکھنے کے بعد کیسر روم نے ان کے پاس سور کا گوشت بھیجا اصحاب رسول نے نہ کھایا تو کیسر روم خود چل کر جیل رکھا کہ تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ اگر مجبوری ہے تو کھالو تو اصحاب رسول نے کہا ہاں وہ کہتا ہے اور ہم مانتے ہیں اس بات کو مگر یہ کہ ہم اصحاب رسول ہیں ہمارا مراد تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک آدھا عام آدمی کو تو اجازت ہوگی مگر ہم اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر کیسے روم نے ان کا کھانا بہار کر دی تو یہ جبر اور اقرار اور مجبوری میرا خیال یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مجبور انسان کو نماز میں بتیس استثناء دے سکتا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ کو دو ایکولی گوڈ گائنیکالوجس آبیلیبل ہوں ایک میل اور فی میل تو اس صورت میں یہ کن انچوائس فی میل ہوگی اگر پھر صاحب ایری بریف کوسشن آئی مست ایڈمیٹ یہ خاتون جاننا چاہتی ہیں کہ ازدواجی زندگی میں سیکچول ریلیشنز ہونا ایک فطری بات ہے مگر یہ ضروری تو نہیں کہ جس کے ساتھ باعثیت سپاوس سیکچول ریلیشنشپ ہو اس سے محبت بھی ہو how do you comment on it yes i agree کہ یہ نہیں ضرور کھو basically نکاح جو ہے یا شادیاں جو ہیں محبت پہ نہیں ہوتی ہیں جبلت پہ ہوتی ہوں ایک instinctive flow اس میں دو جبلتیں شامل ہیں number one which is physical instinct اور دوسری یہ continuity ہے تو شادیوں کے پس منظر میں شاید محبت بہت کام ہوتی ہے اور محبت اگر lasting بھی نہیں ہوتی ہو سکتا کہ شب وشال کے بعد ہی رخصت ہو جائے مگر اصولاً یہ دو instinct سلامت رہتی ہیں اور میں جو اپنے practical زندگی کا میں آپ کو بتا دوں کہ میرا واسطہ پڑتا ہے ان محبتوں کے ساتھ کہ ان شادیوں کے ساتھ جو بڑی کہہ رہے تین تین سال اور دس دس سال کی محبتوں کے بعد شادیاں ہوتی ہیں تو جتنی عمر محبت کا سالوں میں ہوتی ہے اتنی ہی دن شادی کے بعد ہوتے ہیں اگر آپ نے تین سال محبت ریسی پروکلی اس کے انورس پروپورشن میں ہوتی ہے اگر آپ تین سال آپ نے محبت کی ہے تو تین مہینے میں آپ کی ضرور separation ہو جائے گی سر اس کا جواب یہ میں آج کر رہا ہوں کہ یہ اگر ایز ای رول بھی آپ نے دیکھا ہو کہ تمام یورپ میں جہاں فری لائسنس ہے جہاں محبت کو شادی پر سبکت حاصل ہے اور فیزیکل ریلیشنشپس اس پر بھی ہاں بھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ باوجود اتنی فریڈم سینٹ ویلنٹین بچہا آجتے وقت وہاں ضرور پاگل ہو کے مار جائتا کہ باوجود اتنی ان لائسنس فریڈم کے جو سیکشویلی ان کو حاصل ہوتی ہے اس کے باوجود وہ تمام کا تمام معاشرہ جو ہے فیملی لائف کو ترک کر بیٹھا اور بلکہ انہوں نے لفظ نکائی ختم کر دی اس کے بعد انہوں نے دوسری ٹم نکالی جو ساتھ رہنے کی تھی وہ ٹم بھی ختم کر دی اب شاید کانٹریکٹ مجموعی طور پر کانٹریکٹ کے الفاظ پہ آگئے ہیں کہ پارٹنرز ان لائف اب وہ نکاح کے معنوں میں نہیں آتے تو بے آخیار یہ ہے کہ محبت ایک شخصی تاثر ہے محبت تکونا ہو بھی نہیں سکتی یہی رانجہ کتنے ہوتے ہیں چونی مئیوال کتنے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس کی ایک میکسیمٹی مثالیں موجود ہیں اگر میں سارے محبت والوں کو یہ کہوں کہ جو آپ ایک اچھی علامت کیا آپ ہی رانجہ کی طرح وفات پانا پسند کرو گے اور میں بھی میں انہیں ایک ہستے بستے شاعر سے نکال کے تھل کے سہرہ میں لے جاؤں کہ جو محبت کرو چلتے رہو وہاں پر تو میرا خیال ہے نائنٹی پرسن محبت سے گریز کر جائیں تینکیو سر اگر چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے کہ الفاظ ہم بعض اوقات واقف نہیں ہوتے کہ ہم محبت سے ہمارا مطلب کیا ہے تو میں اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا آپ سوچئے گا محبت انس دوستی انڈسٹینڈنگ اور عشق یہ کیا چیزیں ہیں یہ جدا چیزیں ہیں فیزیکل اٹریکشن کو آپ محبت کہتے ہیں یا ایک ٹائم کٹھے ساتھ گزارنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنے کے بعد جو انڈسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوتی ہے اس سے آپ محبت کہتے ہیں یا یہ کہ جو سکھی میں جانتی کہ پیت کرے دکھ ہوئے نگر دھنڈھورا پیٹتی کہ پیت کرے نہ کوئے کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہیں کوئی نفسیاتی الجن تو نہیں ہے جس کو آپ محبت کہہ رہے ہیں کیا محبت شعوری عمل ہے یا ایک جبلی عمل ہے جیسا استاد نے اشارہ کیا تو اس سے پہلے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے اپنے پارٹنر کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کیا محبت کہتے کسے ہیں تینکیو ڈاک صاحب پروفیس صاحب اگین ایک ویسچن بائی فیمیل سائیک آٹسٹ خاتون ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ پریکٹس میں اپنی پریکٹس میں سچ کیسز ہف کم اپ ٹو می اور وہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ گیز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی چھوٹی عمر سے ایسا محسوس کرتے تھے اور ہم کبھی خواتین سے اٹریکٹ نہیں ہوئے اور ہمیں مردوں سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ ایک بائی برس سچویشن ہے تو اس کا ہمیں گناہ کیوں جی میں عرض کرتا ہوں کسی زمانے میں ایک چھوٹی سی تحقیق ہوئی اور اس کی خبر بہت پھیلی اور ہومو سیکشلز نے گیز نے اس کو بڑا عام کیا کہ ہومو سیکشلز میں کوئی تینڈنسز ہوتی ہیں آپ براہی کرم انٹرنیٹ پہ بیٹھئے گا میں نے بھی اسی وجہ سے یہ دیکھا تھا آج سے چند ماہ پہلے کہ یہ بحث شروع ہوگی کہیں پہ ایسا کوئی سبسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے جو یہ ظاہر کرے کہ مرد کچھ مرد پری ڈومننٹلی ہومو سیکشلز ہوتے ہیں کچھ لوگوں جن کو یہ رائے پسند آئی انہوں نے اسے فوراں سائنٹیفک سمجھا ایسا ہرگز نہیں ایک بات دوسری بات جو تینڈنسز ہوتی ہیں لائیکنگ کی اس کے پیچھے ہم نے کبھی استاد سے سنا تھا کہ یہ تینڈنسز تین ڈگریز کی ہیں ایک ایکسیڈنٹل ہے ایک ہیبیٹشول ہے اور ایک پیتھلوجیکل ہے ایکسیڈنٹل یہ ہے کہ عالم جوانی میں جبکہ ہارمونل فلش اپنے پیک پہ ہوتا ہے تو فرسٹ سیکشول ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ایز ایونٹی ایک اور نہیں ہوتا بلکہ اس کے ایموشنز بھی ریکرڈ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے وہ جب پختگی پگڑ جائے تو نیکس ٹیج ہیبیٹشول ہے یہ تیسری پیتھلوجیکل ہے وہ پرسنیلٹی ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں اس میں کچھ ایموشنل فلوز ہوتے ہیں پرسنیلٹی ڈیفیسٹس ہوتے ہیں جن کو کمپنسٹ کرنے کے لیے یا بچپن میں لاؤس چائلڈ ہوتی ہے یا ایل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مل کے اس بچے کو یا اس فرد کو اس طرف مائل کرتی ہیں جہاں سے وہ اٹینشن اور اٹریکشن گین کرتا ہے ایس سچ یہ کہنا کہ خدا نے ہومو سیکشولز پیدا کی ہیں ٹرو نہیں ہیں یہ ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو نرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں ان میں کنجینٹل فلو ہوتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی یہ جواز نہیں دے سکتے ورنہ میں یہ جواز دے سکتا ہوں کہ مجھ میں قتل کا روجان ہے let me murder people میں یہ جواز دے سکتا ہوں کہ میرے اندر جنسی خواہش بہت زیادہ ہے let me have twenty women اگر میں نے اپنے عمل کا جواز اپنے نفس کے روجان کو بنانا ہے تو پھر خدا کہاں گیا مذہب تو ہے ہی نفس کے خلاف لڑنا اگر آپ کے اندر ایک اعتدال سے ہٹ کے کوئی روجان ہے تو اس کے خلاف کوشش ہی تو نام ہے مذہب کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں تنڈنسی ہے تو اس کے خلاف لڑنا ہی تو کام ہے ماشاءاللہ اچھا جواب شکریہ شکریہ ڈاک صاحب پھر خواتین کی جانب سے خاتون جاننا چاہتی ہیں کہ کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ boys are more intelligent than girls کیونکہ لڑکیاں رٹا لگا کے پڑتی ہیں مارک سے جاتی ہیں جبکہ جو لڑکے ہیں وہ concept clear کر کے پڑتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیا عورت واقعی کم اکل اور شکی مزاج ہے دیکھیں باعت سے ہے میرا خیال ہے عورت زیادہ ذہین ہے اس کے علاوہ میں یہ اسلامتی سے اس جلسے سے جا نہیں سکتا مگر میرے پاس ایک بڑی reason ہے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت تخلیق کی اور آدم و حوہ یہاں میں عورتوں سے ایک بات کہہ دوں کہ عورتوں میں اپنی عقل نہیں ہے اگر میری ہی پسلی سے نکل کے اس نے دعویٰ کرنا ہے کہ میں عقل من ہوں تو یہ غلط ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں میں بڑا پریشان تھا کہ آدم نے ہوا کو کیسے پیدا کیا ہوگا اور حدیث بھی کہ عورت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو میرے لئے بڑا بڑا یہ سالونگ میں اس قسم کی ریڈلز کو بڑی شدت سے سالکتے ہیں ایک دعویٰ مجھے میرے ایک عزیز نے بتایا ایک گارنکولجسٹ جو آئے ہوئے تھے پنس میں ان کے پاس عجیب و غریب تصاویے تھیں وہ تصویے میں تین چار جو تھیں مردوں میں اووری کی اگزیسٹنٹ تھیں اور ان کے فیمیل سسٹم بنے ہوئے تھے اور وہ ایک نہیں تھیں دو چار تھیں تو اگر ایک آدھ ہوتی تو میں شبہ میں پا جاتا ان کے پاس کئی ایسی تین یا چار ایسی تھی فوٹوز تھیں جن میں انہوں نے میل گارنکولجسٹ نے مرحب در امان انہوں نے نام تھا انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے یہ عجیب و غریب جو واقعات ہیں مردوں میں پورے فیمیل سسٹم کا موجود ہونا تو پھر اچانک مجھے ساری بات سمجھے خادرین حضرات میبی اٹھ لکس لائک مگر مجھے ساری تخلیق ہوا کی پوری داستان مرے سامنے آگی یہ کہ بہرحال آدم نے سل فرٹلائز کیا کیونکہ اووری موجود تھی اور موجود بھی مانی چانسز سل فرٹلائزیشن تو آدم نے فرٹلائز کر لیا اپنے آپ کو اووری موجود تھی وہ پلتی نہیں ہوا سوال جید کہ اب برت کیسے ہوتی دیوز نو سسٹم آدم فردی بات تو ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام یا خود تانگ آگے نا حوازے چونکہ حوازی بڑی ہو رہی تھی جیسے نورملی ہوتا ہے تو یا تو خود اپنی سائیڈ سے اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا برت کا تو یا پھر ملائکہ نے یہ تکلیف سار انجام دی کہ ان کی پسلیاں چیر کے جیسے آپ بھی کرتے ہیں سیزیرین کیا اور ہوا کو آدم مل گئے اور آدم کو ہوا مل گئے اب آپ خود سوچے درہا پوچھو میں تو پروسیجر بتا رہا ہوں میری پسلی سے نکل کر وہ نہیں آپ کو محورہ یاد ہماری وہ ہمیں میں آؤ کیونکہ سر یہ ایک سوال آپ سے بھی اور حارون رشید صاحب سے بھی اور بہت سے سوال ہیں اسی نویت کے اس کا کرکس کچھ یوں بنتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی دور میں بہت زیادہ بے حجاب ہوتا جا رہا ہے اور بھارت زدہ ہوتا جا رہا ہے کیا یہ ارتقائی عمل ہے یا یہ ہماری اقدار کو کھا جائے گا یہ جو ہے کیا اس پر بند باننے کی ضرورت ہے یا یہ فطری عمل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے دیکھیں اس کے دو حصے ہیں ایک تو میں نے پہلے وضاعت کی تھی کہ نئی آزادیوں کے ساتھ غیر ذمہ داری آتی ہے تمام دنیا میں ترکی کا مادل اس میں خاص طور پر سٹڈی کیا جا سکتا ہے جب بھی میڈیا کو آزادی ملی ہے تو بہت ہی بہت سے غیر ذمہ داری کے پہلو سامنے آئے ہیں یہ بھی اس میں سے ایک ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور دوسری بات پہلے بھی میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ اخبار کا کاری اور ٹی وی کا دیکھنے والا ہی اس پہ سب سے بڑا چیک پیدا کر سکتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حکومت ایسا کرے یا سیاسی جماعتیں ایسا کریں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حکومت کیوں کرے حکومت کو کیا پرابلم ہے اس سے توجہ دوسری طرف جاتی ہے حکومت کو تو اس کا فائدہ ہے اور سیاسی جماعتیں کیوں کریں ان کا ایجنڈہ تو یہ نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا ایجنڈہ تو اقتدار ہے میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہتا بہت غیر ذمہ دارانہ رجان پچھلے تین چار مہینے سے سامنے آ رہا ہے پہلے بھی تھا اب بہت بڑھ گیا ہے لیٹ نائٹ کی نشریات میں انڈیا کی بعض چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو بہت خطرناک حد تک افسوسناک ہے لیکن اگر آپ وہ ایمیل ایڈرس کس کے ساتھ ہوتا ہے اخباروں میں بھی ٹی وی میں بھی احتجاج کرنا شروع کریں اور ہر کہیں سے احتجاج ہوئی اس طرح کا ایرگنائز احتجاج نہیں ہونے چاہیے جیسے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں یہ بے ساختہ ہونا چاہیے جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں ایکزیکٹلی اسی طرح بہت شدت کے بغیر تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بہت تیزی سے اثرات برامد ہوں گے اخبار کو کاری کی بڑی فکر ہوتی ہے ٹی وی کو دیکھنے والے کی بڑی فکر ہوتی ہے اگر آپ کا ذوق اچھا ہے اور اکثریت کا یقیناً اچھا ہے اور اکثریت اپنے خاندانوں کا محفوظ رکھنا چاہتی ہے شاہستگی اور وقار چاہتی ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا اپتی مقبولیت کے لیے سستی شورت کے لیے اور معاشرے سے الگ تو نہیں ہے اخبار رویس نا اخبار یہ دارے الگ ہیں اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو چینلز آپ دیکھ رہے ہیں کوئی میرا خیال ہے ستر و جتر اسی کے قریب چینل ہیں ان کو بچنا تو نہیں ہے ان میں سے چند باقی رہیں گے اس کے اب یہ بڑا کٹ تھروڈ کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں سے بہت سے مارے جائیں گے تو منفی اتکنڈے لوگ استعمال کرتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اوپر کے دو تین چینل ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بات بہت افسوسناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں نہ صرف جس حوالے سے آپ نے کہا بلکہ سیاسی مباعث میں بھی بڑا سستپن آ گیا ہے لیکن میڈیا میں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پر بڑا شدید ریاکشن ہے اور اخبار نویسوں نے اس پر اتجاج کرنا شروع کر دیا لیکن آپ کا اتجاج انشاءاللہ زیادہ محصر ہوگا شکریہ سر سر یہ سوال کیونکہ پندرہ بیس جگہ سے آیا ہے آپ پہلے اس کا کئی مرتبہ جواب دے چکے ہیں مگر کیونکہ یہ بہت سی خواتین جاننا چاہتی ہیں پردے کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ چہرہ ڈھامنا ضروری ہے یا نہیں نہیں اگر مختصر جواب ہے تو نہیں چہرہ کا یہ پہچان ہے شناخت ہے اور اس کا ایکسپریشن ان چیزوں سے ہے جو لباس کے ایکسٹرنلز کو زار کرتی ہیں چہرہ ڈھامپنا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہتر ہے کیونکہ لیٹسے کہ جی جب آپ مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں اور شراب پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے ایڈنگ ایڈل ٹو ایٹ ہم خود اپنی طرف سے جیسے ایک مولی صاحب سے میں نے پوچھا کہ جی ٹوپی رکھنی کوئی ہے واقعہ کیا ایسا آپ کے باب السلاة میں نواز کے دور تو انہیں کہا نہیں مگر آکے رکھ لیں تو بہتر ہے تو میں ان سے کہا رکھ لیں تو بہتر کیوں ہے کون ہے جو تھوڑی سی بہتری سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو بہتری قسمیں ہیں تو دراصل ہمارے پاس کوئی ایک سی سینکشنز موجود نہیں ہوتی مگر فرض کرو میرے باپ نے رکھی میرے دادا نے میرے پیر نے رکھی میرے مرشد نے رکھی تو میں اپنی روایت پرستی کو مذہب میں ایک دلیل کے طور پر ایڈ کر لیتا ہوں میرا نہیں خیال کہ چھڑا کے معاملے میں بلکل بندے کو بے لاؤس رہنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی ایسی چیز کو ایڈ نہیں فرض کیجئے اگر میرے پاس سات نمازیں پڑھنے کا حق حاصل ہے یا نو پڑھنے کا حاصل ہے تو میرا نہیں خیال کہ میں لوگوں کو یہ جا کے بتاؤں کہ اشار صرف سترہ نمازوں میں ہوتی ہے نوافل جب آپ چھوڑ سکتے ہو نماز میں تو پھر آپ کو بتاتے ہوئے سترہ نہیں کہنی چاہیے اتنی لازمی جماعت جتنی پڑھنی ہے اتنی بتانا چاہیے لوگوں پر آسانی کرنا علماء کا حق ہے ان کا فرض ہے اور اگر علماء ان کو اتنی کسرت سے تہدید کریں گے یا ان سے فرمایشیں کچھ ایکسٹر آرڈینری کریں گے تو میرے خیال ہے پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں اور حضور اگرامی مرتبت میں بڑی وضاحت سے انہا صاحب کو ڈانٹا ہے جیسے حضرت ماز بن جبل کو ایک دفعہ اس بات پر ڈانٹا کہ کیا تم چاہتے ہو کو لوگ اللہ کے دین سے نکل جائیں تم اتنی لمبی قیرات کیوں کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ نماز میں چھوٹے بچے اور بوڑے کھڑے ہوتی ہیں اسی طرح ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ مذہب کبھی کوئی تو وقت ہوتا ہے تم ہر وقت مذہب کی بات نہ کیا کرو اور لوگوں کو پریشان نہ کیا کرو جب لوگوں کو تیار پاؤ خدا کی بات سننے کے لئے پھر خدا کی بات کیا کرو تو آئی تنگ پروفیٹ نیو دی سائیکالوجی جیسے ایک کام ایک فریضے کی اہمیت اور اس کی انداز کی اہمیت ہمیں پتا ہوتی ہے تو ہم میں سوائیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا میں سب سے بہتر یہ جانتے تھے کہ تبلیغ کا وقت کیا ہے کہنا کب ہے کس کو کہنا ہے کتنا اس میں ٹائم لینا ہے کتنا کسی کو ختم ہوگی تو اللہ کے رسول جیسے ذہنت تو کچھ اور لوگوں میں نہیں تھی اس لئے بعض اوقات ہمیں اس وقت مذہب کی کچھ تخصی مخصوص جو ہیں بندشیں جو اگرچہ اسلامی نہیں ہیں پھر بھی ہمیں ان کا احساس رہتا ہے سر یہ آن لائن ایک قویسچن آیا ہے اور جنٹلمن wants to know in fact it is a remark وہ کہتے ہیں کہ life has begun to maintain this life life itself began with you see with the water it is a drop of water سر یہ آن لائن ایک قویسچن آیا ہے اور جنٹلمن wants to know in fact it is a remark وہ کہتے ہیں کہ life has begun with the water is there any difference in the water what we are using to maintain this life life itself began with you see with the water it is a drop of water but the water which we are now consuming to drink what is the difference between both of them جہاں پانچ ہزار سے پندرہ ہزار سنٹی گریٹ کی آگ برس رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ اللہ نے جو بادل تخلیق کیے بادل برسے اور سالہہ سال وہ برستی رہی پھر زمین کا کرسٹ تھنڈا ہوا ظاہر ہے کہ تھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کیچڑ پیدا ہوا ہوگا جب سوکھا ہوا ہوگا پھر اس میں اس کرسٹ کے اندر وہ گلہ پھر اس گلاؤ میں وہ سیاہی پیدا ہوئی گندہ غلیز اور میلہ کی چر جس کو کہتے ہیں جو آپ بھی کبھی کبھی کھن کھناتے ہوئے شیشے کی طرح اس پر تہہ جم جاتی ہے اور اس کو اس کا کوئی تعلق اس ہی سے نہیں ہے جو پینے کے پانی کو آپ کہ دیں اور اللہ تعالی نے اس کی مثال بڑی وضاحت سے دی ہے اور سلسالا کل فقار سے زندگی کا وہ پہ نفس واحد تخلیق ہوا جس کو پروردگار اپنی زبان کریم میں اشارت فرماتے حال تا وَعَلَ الْإِنسَانِ هِنُ مَنَ الدَّحْ لِلَمْ يَكُنْ شَائِ مَذْكُورًا وہ کتنی صدیوں پھر زمین پہ اسی طرح ناقابل بیان رہا اور اس میں کوئی خصوصیت نہ تھی تا کہ اللہ نے چاہا کہ اسے میں نفس واحد سے نفس مخلوط کروں اور اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَنشَاجٍ پھر اسے نُطْفَة کو مخلوط کیا گیا ابھی بھی وہ منزل نہ آئی تھی کہ انسان کو انسان کہہ سکتا اور جانور کو جانور کہہ سکتے کوئی بائفرکیشن اور ڈیفرنشیشن نہیں تھی پھر ہم نے چاہا کہ اس مخلوق کو آگر بڑھائیں پھر ہم نے سماد دی بسارت دی جب انسان پورا ہوا مکمل ہوا آدم بنا تو اللہ نے کہا ہم نے اس کو ایک کام سانپا ایک کام تمام زندگی میں آپ نے صرف اللہ کا ایک کام کرنا ہے تمام اکل معرفت کا جواب ایک لینا ہے اللہ نے مانتے ہو اپنے رب کو کہ نہیں بس یہ امریکہ سے ایک پوستشن ہے جی پلیس یہ پروفیس نے تفصیلی جواب تفصیلی میں نے کاغذ واپس مانگا پروبیبی یہ صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہیوی وارٹ تھا کہ یہ ہیش ٹو او تھا میرے خیال ہے جو پروفیس نے کہا کہ وہ پلین وارٹ نہیں تھا اس یا وارٹ تھا پیوری سائنٹیفک کویسچن اس کا جواب ابھی میرے علم کے مطابق نہیں کسی کے پاس کسی آن لائکلی ٹو بی ہیوی وارٹ کیونکہ جو وارٹ ہم کری کرتے ہیں وہ ہی 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 وارٹ اور ابھی تک جو ایوی لائف کا ملا ہے جس وارٹ میں وہ انگریڈینٹس تے وہ یہی وارٹ پیوری صاحب یہ امریکہ سے کوسچن ہے اور بڑا اچھا کوسچن ہے یہ نوجوان کہتے ہیں کہ آپ نے لیکچر میں سائنس کو بڑا کم تر کر کے دکھایا ہے پلیس سجیسٹ سسٹم فور مسلم دن ٹوڈی وارٹ دیکھو پہلے تو آپ نے سوال غلط کر دیا آپ نے کہ امریکہ سے سوال آیا بڑا اچھا پاکستان کے سوال ہی نہیں آپ کو اچھے لگتے ہم بتائیں تو میرا خیال یہ کہ میں نے سائنس کی کسی قسم کی کمی نہیں کی بلکہ سائنس کو اس کو پراپر مقام پر رکھنی کی کوشش کی ہے سائنس کو یہ دعویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خلاق ہے سائنس کو یہ فائدہ نہیں دیا سکتا کہ وہ لائف کی ڈیریکشن دیتی ہے سائنس کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ انسانوں کے مستقبل کے مقدرات خطہ کرے کیونکہ سائنس کا مستقبل سے کوئی واسطہ نہیں سائنس اپنے ہائیپوثیز میں آپ کو ایک جھلک دکھا سکتی مستقبل کی مگر مستقبل کا ڈیسیشن نہیں دے سکتے ایک لانگ ٹرم پلاننگ میں بہت سارے دماغ کے اور بہت سارے اجزاء کام کرتے ہیں سائنس سائنس ٹیفک سکلز کے ساتھ مل کے تو تب ہم سائنس ٹیویر ٹیویر پلان بناتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ ویسا ہو کسی سائنس کے پاس اس قسم کی کوئی صداقت نہیں کہ وہ انسان کی مستقبل کا تاجون کر سکے میں جو یہ کہ رہا ہوں کہ جب اس قسم کی کوئی کسی اہلیت کے پاس نہ ہو تو ایاز بقدر خود بشناس سائنس کو چاہیے کہ اپنی قدر خود پہچانے ایسے طویل دعوے نہ کرے کہ جو ایک غلط احسابی تنہو بن کر پوری نسل انسان کو سب سے زیادہ بربادی جو ہے وہ سائنٹفک آثار کے آگے بڑھنے سے ہو رہی ہے جہاں وہ اپنی مستقبل اپنی تمام زندگی اپنی بقا فیصلے انحصار سائنس پر چھوڑ رہے ہیں میرا خیار یہ ہے کہ سائنس سوڈ سٹی از دی بیکسیمم ایڈوانٹی اف لرننگ ویشوڈ لان ویشوڈ ٹرائی ٹو نو اور ہم حکمت الہیہ کے ایک گوشش کو بھی اگر بے نکاب کر سکیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا کیونکہ اس کو علم سے تحقیق سے محبت ہے اور وہ لوگ جو علم و تحقیق کی راہوں کا سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رتبے مراتب ان کی عزتیں بلند کرتا ہے اور خدا اندہ قریم قرآن کہ جو زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں چاہے انکار کریں چاہے اللہ کا اقرار کریں وہ یقینا ان لوگوں سے بہتر ہیں جو اندہ دن خدا کی آیات پر گرتے ہیں میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ تو نہیں مطلب انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ الفاظ جیسے سوال آیا جس صاحب نے امریکہ سے سوال کیا مجھے پورا یقین ہے کہ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا اور سائنسز کیا ہیں تو ان لوگوں کے لئے جو بڑے کیوریس ہیں باتیں پوچھتے رہتے ہیں دور اگر یہ نوٹ کر لیں کہ سائنٹیفک میتھڈ یہ ہے کہ ایکسپیرمنٹیشن باقی سائنسز ہیں فیزک سیک کیمسٹری یہ سائنسز ہیں یہ سائنسز وہ ہیں جو اس سائنٹیفک میتھڈ سے ہم نے انفرمیشن اور نالج حاصل کیا ہے اس کو کم تر یا بر تر قرار دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایک طریقہ حصول علم ہے اس کے بعد جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ سائنسز کر لیتی ہیں کہ اللہ نے سچ ہی کہا اس سے نہ سائنسز نیچے ہوتی ہے نہ اوپر ہوتی ہے جیسے اسطاد نے کہا کہ سائنسز کو اس کے مقام پر رکھا it's a method of gaining information and that information when reaches its peak or climax or perfection it matches with Quran بسم اللہ رحمن الرحیم تو فیق صاحب نے آج صبح سے بھرپور ایننگز کھیلی اور ابھی چلے گئے ہیں جب شام کی ظلفوں کے سائے ڈھلنے لگے ہیں تو مائک ہمارے حوالے کیا تو سائنس کے بارے میں یہ ہے کہ سائنس مسلمانوں کے لیے کوئی ایک اجنبی چیز نہیں ہے ویسٹ دلی سے اس کو اطراف کرنا پڑا ہے کہ دس کوالٹی اور سائنٹیفیق اور ایکسپریمنٹل میتھڈ بارے 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 ارہب بارے سوالی بارے مسلم سپین اور بارے 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 سیٹ بارے ایورپ مسلم تائم اور بارے 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 حسیتی بارے بارے سائنس بارے اور پولیٹیکل پرسپس اور یورپ لائف بارے 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 اسلام اور مسلم کلچر سر میں نے اس دفعہ رمضان میں ترجمہ گوھر سے پڑا اور میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اور ایت لیس جو میں رہی اور چیز آیا میں آیا کہ ان اللہ زین آمن واللہ زین آدھو والنصار تو سامعین کے لئے میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا ستارہ پرست ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے یوم آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور وہ اس دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ گم ہوگا تو قرآن چونکہ مطلق ہے اور ہم لوکل نہیں سمجھتے تو میں استاد سے اس آیہ کے بارے میں اپنی خیالات کے اظہار کے لئے درخواست کروں خیال آزاد یہ بہت مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں اور آیت تو بڑی واضح ہے کہ جو ایمان لائے تو ایک تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں لوگ اس بات میں شبہ کرتے ہیں کہ آیت کا بڑا واضح کانٹیکس یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام سے پہلے جو ایمان لائے جن میں یہودی بھی ہیں نصارہ بھی ہیں سابعین میں اور جو آخری لفظ ہے سابعی کا لفظ ہے وہ اسلام کے بعد کبھی استعمال ہی نہیں ہوا اور سابعین کا لفظ جو ہے یہ ان لوگوں کے لئے استعمال ہوتا رہا تو اس کو چینج ریلیجن صاحبی اس کو کہتے ہیں جو مذہب چینج کرتا رہا اب یہ آیت اتنی واضح ہے کہ رسول اللہ سے پہلے بھی مذہبوں میں صاحب ایمان لوگ گزرے ہیں یہودی بھی گزرے ہیں دوسرے بھی اگر فرض کرو ہمارے پاس ذرا سا یہ خیال ہو کہ شاید اس کا اطلاق ان یہودیوں اور ان اسرائیلیوں اور ان عیسائیوں پر ہے جو اسلام کے بعد بھی ایمان لائے تو سوال یہ پہلے تھے کون سا ایمان لائے تو پھر وہ غیر مسلم کیسے قرار پائیں گے یا وہ یہودی کیسے ٹھہریں گے یا حیسائی کیسے ٹھہریں گے وہ تو پھر مسلمان ہی ٹھہریں گے اور اگر فرض کیجئے اس آیت کا یہ مطلب نکالا جائے کہ زمانہ اسلام کے بعد بھی ایسے لوگوں کو سپلین کرتی ہے اور حجت فاصلہ بن جاتی ہے فار اگزام جب اللہ نے کہا اللہ کے نزدیک اب صرف ایک دین ہے وہ اسلام ہے جب یہ بات کہی تو یہود و نصارہ تمام کے تمام مذاہب اس سے نکل گئے اگر پھر بھی کوئی شبہ رہ جائے کسی مسلمان کو کہ پھر بھی اللہ کسی یہودی اور عیسائی کو اس طرح مذہباً قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو وہ آیت پڑھنی چاہت اب اگر تم اسلام کے سوا کسی درستے پر چل کی آئے تو میں قبول نہیں کر اللہ پہ یہ جدت کرے کہ باوجود غیر مسلم ہونے کے یہودی اور نسلانی بھی عقیدہ اور وحداریت پہ بخشے جائیں جبکہ مناہت کی آیت زیادہ تیز ہے ایکسپٹنس کی آیت سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْلْ اسلام مَدِينًا فُلَا يُقْبَلَ مِنْهُ کہ اگر آپ اسلام کہ سوا کسی کور رستے پہ چل کے کوئی آیا تو میں قبول ہی نہیں کہ اس کے بعد کون سی ایسی دلیز رہ جاتی ہے کہ ہم اس کو موقع دیں ایک زمنی سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ اہل کتاب سے پھر شادی کیسے ممکن ہے اہل کتاب اگر شرق کی حدود میں نہ ہوں تو خدا واحد کی تسلیم کی وجہ سے ان کو یہ ایڈوانٹج دیا جاتا ہے اگر ایک رومن کاتھلک صرف اللہ اور اپنے رسول پہ اعتبار کرتا تو خدا اسے وقت دیتا ہے کہ خدا واحد پہ یقین کرنے والے کسی عورت و مرد کا دعا پس میں گزر ہو سکتا ہا کے آئیں تو ان کا اشتراک کسی ہندو سے ممکن ہوتا پرٹیکلر لی آپ کا رومن کاتھلک سے بھی اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اگر وہ تسلیس پر یقین رکھتے ہیں تو شرک چونکہ اللہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا تو نکاح کے معاملے میں اس شرک کی خاص ممانیت کی وَلَا تُنک المشرقین آت تا یومین وَالْعَمَا تُم مومنت خیر ممشت قطع ملو آجابات کن کہ غلام مسلمان عورت بھی ایک آزاد مشرق سے بہتر ہے اگر تم نے نکاح کے لئے اور پھر عورتوں کو حکم دیا کسی صورت میں مشرق مردوں سے شادی نہیں کرنی وَالْعَبَدُ مَمِن خیر ممشت قطع وَلَا آجاب کن کہ غلام مسلمان بھی ایک آزاد مشرق سے بہتر اگر تم جانو تو تو اس لئے جہاں تک شرق نہیں ہے تو اگر خدا واحد کی پرستش والے کو مذاہب ہیں تو ان تک خدا اند کریم صرف ایک مسلمان عورت کو شادی اجازت نہیں اور مردوں کی بھی اجازت مخصوص کنڈیشن میں وَن دی آؤٹ اف دی سوسائیٹی ان سوشل سیٹ اپ ڈی کین باؤر ٹو مری سر اسی کا ایک کمپلیمنٹری آیا ہے کہ جو شادی کی خاطر مذہب تبدیل کرتے ہیں ان کی یہ تبدیلی کس قدر قابل اعتماد ہے بہت صاف سی بات ہے کہ ایک صحابی مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے خاتون کی خاطر یہ کام کیا تھا اور لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے لئے نہیں ہے رسول اللہ کے لئے نہیں ہے تو انہوں نے خاتون کی خاطر ہجرت کی تھی تو ان کو سارے کہتے مہاجر ام قیس تھے کوئی بھی نہیں کہتا تھا ان کا مہاجر اللہ نہیں کہتا تھا خدا کا مہاجر نہیں کہتا سارے کے سارے ان کا نام ہی رکھا ہوا تا مہاجر ام قیس تو ظاہر ہے اگر فرز کرو کوئی شخص جو ہے کسی غبیرونی عورت سے اسلام قبول کر بھی لے تو سیان یہ کہیں گے کہ اسلام اس خاتون کا ہے ان کا نہیں ہے تو ایسی بہت سری ہمارے پاس فار اگزامپل انڈی ویسٹ پٹکلر لی ترقادہ بنگر ویسٹ کے لوگوں چونکہ مذہب سے ہمارے لڑکے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی بیوی نے بڑی محبت سے سلوک کیا اگرچہ انگریز تھی یا امریکن تھی یا فلان تھی تو یہاں تو بڑے مجھے سے رہی ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی طرف سے مردوں کو طلاق پہنچ جاتی پھر وہ لوگ بچارے بڑے تانگا یہ کیا ہوا تو میں نے کہ اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی شو ختم ہو گیا اور کیا بات یعنی کہ وہ شہید لیلہ نجت تھا وہ زبیہ تے گے خمار ہے سر یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ میں جسے بارے میں کیا فرمائیں میرا خیال یہ کہ یہ کوئی اتنی عجیب و غریب بات نہیں کیونکہ آپ کو سب سے بالا ایک قرآن کی آیت رکھ نہیں کہ یوت الحکمت امی یشا امی یوت الحکمت فقد اوتیا خیر کسیر کہ اگر ہم نے کسی انسان کو حکمت عطا کی ہے تو سے زمہ عزل سے لے کر ابت تک انسان کی حمایت میں اپنا سفر جاری رکھے گی تو اگر کسی میڈیکل سائنس کو اللہ تعالی نے یہ بھی وصف دے دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس پر سائنس بچاری کو متعون کرنا چاہیے اور سم ٹائمز ایت می سیلوشن فیمیلی یا پرابلم بچ ایف دیکن ہیلپ فیمیلی تیوز سیکس آف بی اس پر خدا کے اوپر کتن کوئی کسی قسم کا اس قسم کا اطراز نہیں آسکتے وہ بیٹی دے گی بیٹا بہتر ڈاکٹر نے پلے سے ڈال کے نہیں دی نم وہ ایکس کروموز ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا اس کا بیٹا ہو جاتا ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا اس کا بیٹا نہیں ہوتا تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کو منظور ہو بیٹا دینا تو اسے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دے گا اور نہیں تو پھر نہیں پہنچ سکے جاتا ہوتی پھر اللہ ہی کی مرضی لگیں گی تو سوال یہ رشوت میں کھاؤں صدا اولاد کو کیوں ہو اس لئے کہ اولاد تو اب نابالے کو سوچنے کے قابل نہیں ہوتی دکھ تو آپ کوئی ہو تو یہ اصول نیوسی جب ولادت تو تین نسلوں تک اللہ تعالیٰ نے عذاب و سواب کے سلسلے رکھے ہیں اگر آپ نے قرآن پڑھاؤ تو پتہ لگا کہ جب موسی علیہ سلسل ایک شہر میں پہنچے جہاں کہ دیوار گری ہوئی تھی اور لوگوں نے بڑی زیادتی کی اور حضرت ممنا کو نہ کھانے کو دیا نہ آرام کو دیا پانی نہیں پینے کو دیا پھر موسی نے وہ دیوار بلند حضرت خزر نے وہ دیوار بلند گی تو موسی بڑے چر گئے کہ ایسے نامحربان شہر میں جہاں اتنی غیر معقول لوگ بستی ہوں کہ مہمان کو گلاس پانی کا نہیں دیتے آپ ان کی دیوار سیدھی کا دو تو کہا یہ ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان یہ بچی ہیں چھوٹے یتیم ان کا باپ ایک نیک شخص تھا وہ مرنے سے پہلے کچھ سرمایہ اس دیوار کی تہہ میں رکھ گیا ہے اور ہمیں اس کے باپ کی خاطر منظور ہے اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس نیک آدمی کا اس کے بچوں کو پہنچ اس لیے ہم نے دیوار دوبارہ مرتب کر دی اب یہ اس وقت گرے گی جب یہ بچے جوان ہو جائیں تو اگر ایک محربان اور نیک باپ کا صلح اس کی اولاد کو پہنچ سکتا ہے تو کچھ نے کچھ برائی برائی بھی تو پہنچ نہیں چاہی کچھ نے سزا بھی پہنچ چاہی تو مگر اصولاً بچوں میں اس طرح نہیں پہنچ یہ میں جو آپ سے کہ رہا ہوں کہ یہ عذیت ان کی اپنی ہے ضروری نہیں کوئی بچہ بلوگت تک پہنچ کے اگر ان کی گستاخی کر جائے گا تو شاید اس سے کہیں بڑا سا دمہ ہوگا جتنا بچپن میں کسی کا فارت ہو جانا باقی یہاں میں میں پولیس والوں سے ہم دردی رکھتا ہوں یہ کہ ان کے بھی اسباب محدود ہیں اور ان کے اخراجات لا محدود ہیں اور حکومتوں کی جو نگی داست ہے بڑی ہی کمزور اور بڑی نالائک انہ سی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں بھی انہیں اعتیاد کرنی چاہئے کہ ضرورت تھی ہر چیز برامند اس سے بھی جس نے وہ چرائی نہیں ہوتی تو سوال ایک آیا ہے کہ دین اسلام جب بھی ابرا مجاہدین کی کوششوں سے ابرا مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ فلسفی انقلاب لاکر حکومت بنا لے یا صوفی انقلاب کا امام بنا کر حکومت بنا آپ کو بزاہت سے رہے تھے مگر میں نے بہت پہلے عجز کی کہ سب سے بڑی خامی جو فلسفے میں یہ ہے کہ وہ ایسے سوال اٹھاتے ہیں جس کا جواب دینے کی ان کے پاس نہ اہلیت ہوتی ہے اور جب ایسی صورتحال ہو تو فضائے بسیط میں تامک ٹوئیوں کے سوا کچھ نہیں کر پاتے تو پسنلی تنگ کہ انسان کو ایک اپنے ذہن پہ پاؤبندی ضرور لگانی چاہیے کہ وہ سوال نہ کرے جس کے لئے اس کے پاس حل کرنے کے لئے اس کے پاس مواد نہ ہو سوچ نہ ہو سمجھ نہ ہو اس لئے بازو کا جب ہمارا علماء سے کوئی تھوڑا بہت تداد ہوتا ہے تو دیس ون آف ڈی ریزن کہ جس پر صرف قرآن ناظرہ پڑھانے کی صلاحیت ہو وہ قرآن کی مفاہیم نہ سکھائے اور جس کو مفاہیم پہنے کی عادت ہو قرآن کو ان بسید اور تفروز اور علا پائے کی تحقیقی متعلق سے جس کا نہیں واسطہ پڑا اس کو نہیں چاہیے کہ اپنی بات کو حتمی قرار دے یہ معانی کائنات سے کہیں بالا ہیں اور خدا وند کریم کے حضور ان کی اجازت ملتی ہے ان کا ارتفاع ملتا ہے ہمارا ان سے واسطہ اور تعلق ہوتا ہے تو عالموں کو بھی اپنے اپنی صرف میں یہ دوسرا قواس نے کہ صوفیوں نے ایسا کیوں نہیں کیا دراصل صوفیوں ہی نہیں ایسا کیا یہ پسے منظر کی مو میں چونکہ خود بادشاہ نہیں تھے اور لشکروں کے کماندار نہیں تھے تو اس لئے بظاہر نظر نہیں آتا کہ انہوں نے ایسا کیا مگر جیسے میں نے اپنے لکسر کے دوران آگو شیخ عبدال قادر جیلانی رحمت اللہ علی کی وجہ سے بغداد کا زیوال دو سو برس ٹل کیا اس طرح سیدنا حجات الاسلام محمد بن احمد الغزالی کی وجہ سے چار سو سال مسلمانوں کی حکومت سپین میں بڑھ گئی سیدنا علی بن عثمان حجویری قیامت کی وجہ سے ایک برسغیر میں ایک سپٹنس آف ریلیجن کا ایک طوفان آج جس کی وجہ سے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو صوفیاء کی گرفت زمان و مقام پہ شاید ان کو حکومت میں وہ تلزز ہی نہیں محسوس ہوتا جتنا قربت الائیہ میں ہوتا ہے مگر ان کے پڑے ہوئے ان کے شاگد ان کے نظر کردہ دعا آفتہ لوگوں نے بڑے انقلابات کی بنیاد رکھی جدا ہو دین سیاست سے ترہ جاتی ہے چنگیزی دین میں سیاست کو کس طرح امرج کیا جا سکتا ہے کیا مولانا فضل الرحمن دین و سیاست کے حسین امتزاج کا مذہر نہیں میرا خیال ہے مسرہ بلکل ٹھیک تھاک دین و سیاست نکل جائے تو فضل الرحمن کی چنگیزی ترہ جاتی یہ ایک صوفیانہ قسم کا تصوف کے بارے میں سوال ہے کہ کشف فراست مشاہدہ اور حق یقین میں کیا فرق ہے یہ تصویح سے تمام مقامات حاصل ہو سکتے مسئلہ یہ ہے کہ ذہن کو جیسے جب ہم دیسپلن دیتے ہیں کہ اس کو اپنے تمام معاملات میں خدا کے خوشی یا نا خوشی کا خیال رکھ نہ ہوتا ہے ہم ایک لیمس دیتے ہیں و من یت حدود اللہ ف علا ایک ہم ظالمون کہ لوگو ان حدود سے تجاوز نہ کرنا اگر ان حدود سے تجاوز کر گئے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے تو اگر کوئی شخص فرض کو زیادہ متقی نہیں ہوتا پرہزگار نہیں ہوتا بلکہ ساری عمر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ظالموں میں سے نہ ہوں اور وہ حدود اللہ سے اُرے اپنی ذات سوچ سمجھ کے کوشش کرتا ہے کہ حدود اللہ سے اُرے رہے میرے نزدیک وہ بھی اللہ کی ولایت کا حق دار ہے میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ زمان آخر میں جب لوگ سرعام گناہ کریں گے اور غلازت میں پڑھیں گے تو ایک شخص جو سرعام گناہ دیکھ رہا ہوگا اس کو اتنا کہے گا کہ اگر آٹ کر لیتے تو بہٹر تھا اور حضور نے فرما یہ لوگ جو اس کو ذرا سے ہجاب کیلئے کہے گا یہ اللہ کا ولی ہوگا تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں ہم چھوٹی سے نیکی کو اگر نبانہ شروع کر دیں اور اس پہ اپنے مستقل نظر رکھیں تو یقین ہم اللہ کی دوستی کے حق دار ہو سکتے ہیں محبت کے حق دار ہو سکتے ہیں باوجود گرم اور سرد جو ہمارے اردگیز ہے ون ایسے جو ہمارے گرم گرم سوشل سیٹ اپ ایسیل بیلیو 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 تو گو میں رہا رہی نہیں ستم خیال سے غافل نہیں رہا تو اگر میں اللہ کو اتنا ہی کہنے کے قابل ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ اپنی ذات کو بھی بدل سکتا کش فلاست مشاہدہ اور حق یقین یہ ریفائنمنٹ کی باتیں ہماری جبلی تحقل جب ریفائن ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اس کو تعلیم ملتی ہے خیالات ملتے ہیں تو ہم کہتے یہ پڑا لکھا ہے دانشور ہے تو وہ ایک ریفائنمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکٹ ہے جب انٹلیکٹ مزید ریفائن ہوتی جاتی ہے یوں سمجھے کہ سٹیل کی چادر اور باریک ہوتی جا رہی ہے تو یہ اتنی ملائم ہو جاتی ہے مخملی سی ہو جاتی ہے یہ اپنی مسائل بالکل نرمی اور اخلاق سے حل کر رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے کہ یہ انٹلیکٹ اب انٹوشن میں بدل گئی کانسٹریشن آف انٹلیکٹ کانسٹریشن دیسکوری اور ڈیلیکٹ انکواری اور اچیم آف انکواری کہ یہ انٹوشنل ہے اس میں سائنسدان سوفی سب مشترک ہیں مگر جب آپ تمام تر خدا کے لیے سوچ رہے ہوں اور خدا کی روح سے ایک اکل حرکت کر رہی ہو ریفائنمنٹ میں چلی جاتی ہے جس کو ہم الہام کہتے ہیں کشف کہتے ہیں فراست کہتے ہیں مشاہدہ ربانی کہتے ہیں اور یہ الٹیمیت سٹیج آف مائند جو انبیاء کو وحی کی صورت میں نصیب ہوتی ہے اولیاء کو یہ کشف و فراست کی صورت میں نصیب ہوتی سوال پہلے بھی آتا رہتا ہے کہ رسپیکٹڈ پروفیس صاحب آپ دیپت نالج اور انڈرسٹینڈنگ ڈیمانڈ کہ تفصیر القرآن دیمانڈ بھی مرسی آنس اور دیو آن لائن ویکلی لیکچر محصور کی اہمیت تو مجھے بھی پتا ہے مگر میرا خیال مجھے کبھی اتنا وقت نہیں ملا اور بس تھوڑا سا وقت ملا تھا اللہ نے دیا تھا تو میں نے کتاب مقدمت القرآن لکھ دی اگر آپ کی دعا شامل رہی اور ویسے بھی لوگ آج کل مجھے کہیں دو چار خلائف پیدا کرو اگر دو چار ناخ خلیفہ پیدا ہوگے تو مجھے ٹائم مل جائے ویسے بھی آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا دعویٰ تو یہ ہی ہے کہ ان کی میرے ساتھ بڑی اٹرائشمنٹ ہے مگر باتیں وہ آپ نہیں کرتے ہیں اور اختام اجلاس کے موقع پر ایک نئے سیشن کی آرزو کے ساتھ تو میرا خیال ہے میں نے درخواست کی کہ میرے ان لوگوں کے لیے جو اس عطسے میں ہم سے جدا ہوئے اور وہ کافی تھے آئیے مولی صاحب کے در بیٹھے ہوئے چلے گئے مگر پھر بھی ہم ان کے لیے دعا مانگے گے پروردگار فاتحہ پڑھیں اور ان سب لوگوں کے لیے جو ہم سے جدا ہوئے اس سال کے حصے میں ان کے دعا کی ے آمن کرو اگر اللہ سمد اللہ لہ دول سمد اللہ سمد 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 اے اللہ ان تمام بذرگوں کو بچوں کو بھائیوں کو اگلی زندگی کے مراتب ان کو خوشخبریاں عطا فرما ان کے عذاب حلقے فرما ان کے ثواب اتنے بڑھا کہ ان کے عذاب اس میں سمیٹ جائیں اے پروزگار اپنی محبت اور عاشنائی سے انہیں سرخ و فرعروف فرما اور جس تلاش میں اس دنیا سے گزری اپنی نیکیوں کے اسباب اور ان کو غمرات اور سکرات میں جیسے آپ نے مدد دی ان کو آخرت کے سفر بھی ان کے لئے آسان فرماؤ اسی طرح وہ بچے خادین و حضرات جو اس عرصے میں پیدا ہوئے ہماری آرزو ہے بڑے سمارٹ بچے پیدا ہو بڑے کافی شریر ہو گئے اس عرصے میں اللہ تعالیٰ ان کو ذہانت دے عقل بخشے اور رہے راست کی شناخت کے تمام انسٹومنٹ اللہ ان کے ازہان میں لگائے وہ ماباک کے لئے فخر و مواہد کا باعث ہوں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قراتو اینن وجلنا للمتخین اماما اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ توفیق اطاف فرمائے کہ ہم سوچیں اور ہم منزل مراد تک خدا کی آگئی اور شناخت تک پہنچیں یا ارحم الرحمن رحمین یا ارحم الرحمن یا زل جلال و الا потому اللہم ان ناس لکا بی عنا لکا الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریف لکا اللہ علاہ وسلم